شہید کے سمان میں اور بھارتیہ سینہ کے سمان میں ڈاکٹر پشپندر ورمہ فین کلب کے دورہ گرام پنچیت نیری کے خبل میں سواستے کیم کائیو جن کیا گیا جس میں سب سے پہلے تامیل لادو میں کنور میں ہوئی درگٹنا میں شہید ہوئے جوانوں کوش ردہ سمن ارپیٹ کیے گئے اس موقع پر ڈاکٹر پشپندر ورمہ فین کلب کے پورو سینک بیوہاکیا دیکش کیپٹن بلدیو شرمہ نے کہا کہ سینک سینہ میں جا کر نوکری نہیں بلکہ اس دیش کی سوا کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارے دیش کی سیمہیں مجبوط ہوئی ہیں اور ہمارے دیش میں شانتی بنی ہے اس موقع پر ڈاکٹر پشپندر ورمہ نے کہا کہ سینک ہمارے دیش کا سمان ہے اور ہمیں سینکوں کا عادر کرنا چاہیے کیونکہ وہ کٹھن سے کٹھن پرستیتیاں چاہے شریر کو کمپانے والی تھانڈ ہو یا شریر کو جلانے والی گرمی پہاڑ ہو یا میدان ہو ہمیشہ ہماری رکشہ کے لیے سجگ رہتے ہیں اس موقع پر کیپٹن ویجے کمار حوالدار سنجے حوالدار اشونی سہیت انی پورو سینکوں نے شہیدوں کو شردہ سمن ارپیٹ کیے اس دوران سواستے کیمپ میں ایک سو دس کے قریب مریجوں کی جانچ اور نشل کے دوائیاں بھی وطرت کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر پشپندر ورمہ نے لوگوں کو بیماری سے بچنے کے ٹپس بھی دیئے نائک آندے امکل جی گرداری لال جی آبالدار سنجے جی آبالدار اشونی کمار جی آندے سویدار روپ سنگ جی کیاپٹن بیجے کمار جی آندے نائک سباز جی نائک کرشن کمار جی آندے امالدار دیوراج جی آندے مس رام جی سویدار بھرمدار سنگل جی آبالدار سو دیش جی آبالدار سنجیب کمار جی آہے انہا ساریاں دا بڑے دنیاوادیاں نینہ اپنے ایکس آرمی پرسنا دا کیونکہ انہیں کوئی نوکری نی کتی آرمی چا انہیں اپنی سیوہ دیتی ہو انہا جنرل سی ڈی ایس راوک سے یہ سا کہن دے اے بھی اہاں جو کوئی بھی بول دا بھے میں نوکری کننی آرمی چا تمہیں تیس جو سامانے کنن دا بچہ نوکری نی ہوں دی آرمی چا نوکری نی ہوں دی آرمی چا سیوہ دیش دے پرتیک سمارپن ہوں دا دیش دے پرتیک بلیدان ہوں دا سبتے سربوچ بلیدان دیں وہ نوکر میں چاہ 나가 پر دن رات برخا چھ گرمی چھے ہیں تھیں گا ہوں دی وسط دانیze سیٹس سربوچ بلدان، اب ایہی شونک شنج Canadوroid سربوچ بڑی رکھارے